ہیلو گائز ویلکم ٹو دی چینل انڈین ٹریول گائے گائز آج یہ جو ولوگ ہے یہ ولوگ ہے چننہی کے اوپر ہم لوگ ہیں چننہی میں اس سمیں اگزیکٹلی کیونکہ چننہی میں ٹرافک بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنا بائیک اور سکوٹی پہ چننہی گھومیں گے اور ایک بیچ پہ بھی جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں گے اس ویڈیو پہ بنے رہیے گا کیونکہ ہم جس بیچ پہ گئے تھے اس بیچ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا کیا ہم نے مزہ مستی کری اور کیا کیا وہاں پہ ہم نے گیم کھیلے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا چننہی کی روڈ کے ویو لیتے ہیں دیکھیں یہ روڈ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے اور فائنلی ہم لوگ آگے ہیں بیچ پہ تو بیچ پہ ہم نے کچھ نہیں بس جسٹ روڈ کے سائیڈ پہ ہی آنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دیکھو آپ بلکل روڈ پہ ہم نے بائک پارک کری اور یہاں پہ پارکنگ کا کوئی فی بھی نہیں ہے تو کوئی اماؤنٹ ہم نے پی نہیں کیا جسٹ ہم نے بائک پارک کر دی اور جسٹ روڈ کراس کر کے یہ دیکھیں یہ ہم آگے ہیں چننہی کے بیچ پہ اور آپ کو اگر سمندر دکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے تو تھوڑا سا واک ان کر کے ہمیں جانا پڑے گا تو چلتے ہیں اور یہ جو سینڈ ہے اس پہ چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ چل کے آتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ کے ہیں اوشن پہ بیچ پہ ہم لوگ آگے ہیں اور یہاں کی جو جو وینڈ ہے جو ساؤنڈ ہے وہ اتنی آسم فیل کر رہی ہے اور آپ پانی بھی دیکھو کتنا کلیے رہے اچھا ایک چیز میں نے دیکھی کیونکہ میں گوہ بھی گیا تھا تو گوہ میں میں نورت گوہ گیا تھا تو وہاں کا مجھے بیچ اتنا ساف نہیں دیکھا جتنا یہاں کا بیچ ہے اور یہ بیچ پہ ہم لوگوں نے تھوڑی مستی کری کیونکہ ہم لوگ سارے فرینڈز آئے ہوئے تھے تو دیکھو کس طریقے سے مستی چل رہی ہے اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بیچ اوورکراؤڈڈ بھی نہیں ہے اور کلین بھی ہے تو یہاں پہ گھومنے میں بھی کافی مزہ آ رہا تھا ہم لوگوں نے اپنی سلیپر تو سائیڈ میں رکھ دی تھی کیونکہ سلیپر یوزلی کیا ہوتا ہے جب بھی آپ بیچ پہ جاتے ہو تو کسی نہ کسی کی سلیپر وہ بہ جاتی ہے تو اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے سائیڈ رکھ دی تھی اور یہاں سے ہم نے تھوڑا سا اپنا انجوائے کرنا سٹارٹ کیا بیچ پہ پھر اگر آپ لہرے دیکھ رہا ہوں بیچ پہ دیکھو کتنی you can say کہ کتنی زیادہ بڑی لہرے آ رہی ہیں تو اچھا ایک چیز کا آپ ہمیشہ دھیان رکھے گا جب بھی آپ پیچ پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ اوشن کی طرف نہیں جانا ہے تھوڑا آپ کو باہر کی طرف ہی رہنا ہے کیونکہ اگر آپ پہلی بار گئے ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلے گا نیچے سے ایک دم سے پانی جب سلپ ہوتا ہے تو آپ کا بہنے کا ڈر ہوتا ہے تو پلیسے اس چیز کا دھیان رکھے گا اور یہاں پہ تھوڑا بیچ میں ہم نے مستی کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ یہاں پہ کچھ کھانے کا دیکھا جائے تو ہم لوگ کھانے کے کھوج میں نکل گئے ہیں بیچ پہ بیچ آپ دیکھ رہو پورا بہت سارے یہاں پہ گیمز بھی ہیں بیچنے والے ہاکرز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کی گیمز ہیں تو ہم نے اپنا گیم میں لک بھی عزمائے تھا ان لک وہ چلا بھی اور میرے کو ایک گفٹ بھی ملا تو آگے وہ بھی دیکھیں گے تو بیچ پہ ہمیں گھومتے گھومتے ہمیں ملا گیس کریے اگر گولڈ مین اور گولڈ مین کے ساتھ بھی ہم نے تھوڑی سی سی لی لیکن گولڈ مین بیچارے دو ڈائی گھنٹے سے یہاں پہ کھڑا تھا تو ہم نے زیادہ اس کو پریشان نہیں کیا اور گیم کی طرف گئے تو گیم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب گیم ہی دیکھ رہے ہیں اور یس یہ میرا ایک پرائز نکل گیا تھا چھوٹا ہی گیفٹ تھا لیکن پھر بھی ایک یاد رہتی ہے کہ ہم لوگ باہر گئے تھے اور باہر میں ہم نے گیم کھیلا تھا اور اس میں میرا گیفٹ بھی ملا اچھا ہوا میرے فرینڈ نے یہ مومنٹ ریکارڈ کیا تو اس کو بھی میں نے باد میں تھنکی بول دیا تھا کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے فرینڈ سے ہم نے کھیلا اور ہم نے دو ہمارے گیفٹ نکلے ایک تو میرا نکلا تھا اور ایک اور میرا فرینڈ کا نکلا تھا اور ان کے نکلے تھے شیب جی مطلب مہاکال جی نکلے تھے ان کے تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہا کہ دونوں گیفٹ یہاں پہ اتنے سارے لوگ کھیل رہے تھے لیکن بس ہمارے ہی نکلے پرائز کلک کرنے کے بعد ہمیں دھیان آیا ہم تو کھانے کی خوج میں نکلے تھے ہم کھانے پہ رک گئے تو ہم کھانے کی خوج میں یہاں پہ دیکھنے لگے ان کو کہ کیا کیا کریشن بچے کر رہے ہیں کیسے کیسے ڈیزائن بچوں کے مائنڈ میں چل رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بیچ میں ملا ایک چھوٹ آسا پیار آسا فرینڈ جس کا نام تھا گٹو اور ہم اس گٹو سے ملے اور گٹو یہ بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھا ایون میں نے اس کو اٹھایا بھی تو اس نے کسی بھی طرح کا کچھ بھی بھوکنا یا پھر گرانہ نہیں کیا تو یہ بہت زیادہ کیوٹ تھا تھوڑا سا ٹائم ہم نے اس کے ساتھ بھی پینڈیا کیا پھر ہم نے سوچا کہ یہ اپنا بیچ گھم نے آیا ہم اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اور فائنلی ہمیں یہاں پہ ملا ایک سی کورنر جہاں پہ آپ کو فش کریب اور بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سی فوڈ ایویلبل تھا لیکن کیونکہ میں سی فوڈ نہیں کھاتا ہوں تو میرے فرینڈز نے تو سب ہی نے کھایا یہ دیکھو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیشش تھی اور اس کے ساتھ میں کریب بھی تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا تو یہ آپ دیکھو تھوڑا سا لیکن میں یہ کھا نہیں پایا میرے فرینڈز نے تو انجوائے کیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی ویج پکوڑے والا بھی تھا تو میں نے وہ ویج پکوڑے کھایا یہ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریے اور آگے ہماری جو پلانس ہیں وہ اور بھی نئیو نئیو سٹی ایکسپلور کرنے کا ہے تو چینل پہ بنے رہیے گا بائی بائی